اسلام علیکم عزیز طلبہ آئے کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ کلاس ٹو سے کلاس ایڈ تک جو پنجاب الیامینیشن کمیشن پی اسی والد میں پیپرز لینے ہیں سلیبس بتایا ہے یا ڈیٹ شیف اس کے بارے میں بات کروں گا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے بہلے بات کرتے ہیں آپ کے سلیبس کی تو آپ کا سلیبس جو ہے وہ آپ کی کمپلی ربوک ہے مکمل جو آپ کی کتاب ہے وہ ساری آپ نے یاد کرنی ہے یہی آپ کا سلیبس ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں آپ کے پیپرز کے مارک کی تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کا ترجمت القرآن کا پیپر ہے وہ پچاس نمبر کا اس کے علاوہ جتنے بھی پیپر ہیں اس کے اندر اسلامیت مطالعہ پالسل اردو انگلیس سائنس ترجمت القرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابی ہیں سب کے نمبر سو سو ہیں کلی ملا کے دیکھیں تو آٹھ کتابیں وہ بنتی ہیں اور ایک کتاب ترجمت القرآن کی تو اس طرح ساڑھے آٹھ سو نمبر آپ کا ہوگا مکمل ٹھیک ہے آپ اس کو تھرل ٹرم پیپرز بھی کہہ سکتے ہیں فائنل ٹرم پیپرز بھی کہہ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی لیڈشیٹ کی تو ابھی تک آپ کی لیڈشیٹ کوئی نہیں آئی لیکن یہ بات ہے کہ آپ کے پیپرز سٹارٹ ہونے ہیں سات مارچ سے اور انڈ ہونے ہیں بیس مارچ یا بیس مارچ سے پہلے پہلے مطلب یہ تیرہ دن ہے سات مارچ سے بیس مارچ کے درمیان میں آپ کے پیپرز ختم ہونے چاہیے اور سات مارچ کو شروع بھی ہونے چاہیے یہ حدایات ہے لیکن ابھی تک کوئی لیڈشیٹ کو فیخل نہیں ہے جیسے آئی گی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی اب سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ آپ کے پیپرز کب اپلوڈ ہوں گے تو یہ بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے لیکن جو پی سی پنجاب اگزامنیشن کمیشن ہے انہوں نے اس دفعہ پیپر کا پیٹرن چینج کر دیا اس کی سیدھی سی بات آپ کو یہ بتاتا ہوں جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے جو پیپرز ہوتے تھے آپ نے فرس ٹرم کے پیپر بھی دیئے ہیں سیکنڈ ٹرم کے پیپر بھی دیئے ہیں آپ کو مکمل ایک پیپر ملتا تھا دس ورژن اپلوڈ کرتے تھے پنجاب اگزامنیشن کمیشن والے ان میں سے ایک ورژن جو ہوتا تھا وہ آپ کے سکول کا ہوتا تھا اور وہی آپ کو پیپر میں دیت لیا جاتا تھا لیکن آپ کس دفعہ ایسا نہیں ہونا فائنل ٹرم پیپر کے اندر پیپر پیٹرن چینج کرنے کا مقصد یہ ہے اور یہ کس طرح پیپر ہوگا کہ پنجاب اگزامنیشن کمیشن والے آپ پیپر مطلب اپلوڈ نہیں کریں گے وہ ایسا کریں گے مثال کی طور پر آپ کی سائنس کی کتاب ہے تو اس کے تقریباً وہ سو سے ایک تو بیس تک سوال جو ہر نا وہ اپلوڈ کر دیں گے وہ جو سوال ہیں وہ آپ کے سکول والے ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد پھر اس سے آپ کے سکول کے ٹیچر خود پیپر بنائیں گے مطلب بنا بنایا پیپر اب پنجاب اگزامنیشن کمیشن والوں نے اپلوڈ نہیں کرنا صرف سوال اپلوڈ کرنے ہیں پیپر آپ کے ٹیچر نے بیرانا ہے انہی سوالوں میں سے ٹھیک ہے تو اب یہ آپ بات اپنے دیر سے نکال دیں گے آپ کے ساتھ پیپر شیئر کیے جائیں گے آپ کے ساتھ صرف وہ سوال شیئر کیے جائیں گے اور جتنے بھی ابھی تک پیپر اپلوڈ ہو چکے ہیں یوٹیوب چینل پر میرے علاوہ بھی جتنے بھی بھائی اپلوڈ کر رہے ہیں یا کوئی سسٹر اپلوڈ کر رہے ہیں سب جو بھی پیپر اپلوڈ کر رہے ہیں وہ صرف گیس پیپر ہیں وہ آپ کے ریال پیپر نہیں ہے یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں گے کیونکہ ریال پیپر آنے ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ صرف وہ سوال شیئر ہونے جو گیس پیپر کے طور پر آپ نے ان کو پیار کرنا ہے لگر پیپر نہیں آئیں گے پیپر آگر ٹیجر نے خود بنانا ہے تو اگر آپ کا اس سے کوئی اور سوال بھی ہے تو وہ بھی آپ نیسے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ جو گیس پیپر آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ان کی آپ اچھے طریقے سے تیاری کریں انشاءاللہ اس میں سے آپ کی جو سوال ہے وہ کافی حد تک حل ہو جائیں گے اور آپ کے نمبر بھی انشاءاللہ اچھے آ جائیں گے خاص طور پر اگر میت کا آپ کو ایشو ہے تو اس کی ازاق سے پریلیس آپ کو مل جائے گی اس کو بہت سے سمجھ کر حل کریں تو انشاءاللہ آپ کے نمبر اچھے آئیں گے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں اور ملیں گے انشاءاللہ اگری میڈیو میں اس وقت تک اپنا کھا رکھی ہے مجھے اجازت دیجئے ٹیک کر اللہ حافظ